بھرتار کلینپور گاؤں کے پردھان کی گاڑی جلانے کا پریاس پولس پر لا پڑھوائی کے آروپ آپ کو بتا دیں تھانہ بہا چھتر کے بھرتار کلینپور گاؤں کے پردھان کی گاڑی کو جلانے کا پریاس کیا گیا پردھان پتردی نارائن بھدوریہ نے جانکائی دی کہ برسات کے موسم میں ان کے گاؤں کا پیپا پول ہٹا دیا جاتا ہے جسوہ اپنی گاڑی بٹیشور میں کسی بیکتی کی دوار پر کھڑی کرتے تھے بیٹی رات اگیات لوگوں نے گاڑی پر پیٹرول ڈال کر اسے جلانے کی کوشش کی سوہ گھٹنا کی سوچنا ملنے پر پیزان پتردی نیترنت پولس کو جانکائی دی 112 پولس ٹیم موقع پر پہنچی حالانکہ نارائن بھدوریہ نے بہا پولس پر گمبیر آروپ لگائے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پولس ان کی سکایتوں پر سنوائی نہیں کرتی بھدوریہ کے انظاروں نے پہلے بھی کئی گھٹناوں کی سکایتیں کی تھی لیکن پولس نے ندی پار کرنے کا بہانہ بناتے ہوئے کاروائی کرنے سے انکار کر دیا اس گھٹنا نے علاقے میں پولس کی کارسیلی پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں اور گرامیڑوں میں ناراجگی بڑھ رہی ہے رہی ہے کہ نام ہے؟ ناران سنگھ مدھوریہ بھرطار پدھان پر سنوکھ جو مملاب ہے؟ دیکھے اگر دیکھا جائے تو آگ کماری گاڑی میں آگ لگائی گئی ہے پریاس کیا ہے پورا اس سے پہلے ہمارے گاؤں میں بھرطار میں کالیانپور میں لاؤگا تیرہ سے چودہ چوریاں ہو چکی ہے ابھی تک اور دو چار جگہ اتنا بہاری نخصان کیا گیا ہے کہ جس میں کسان پورن روپ سے برباد ہو چکی ہیں آدھرنی انسپیکٹر صاحب کے پاس کم سے کم میں پاس سے چھ بار ملے جا چکا ہوں ٹھیک ہے نا اور گاؤں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھلانے بیکتی نے ایسا کیا ہے لیکن پولیس میرے خیال سے اس سمعے کیا کرنا چاہتی ہے یا تو میرے ہمارے گاؤں میں بیمنستہ اتنی کرنا چاہتی ہے کہ ہمارا گاؤں پورن روپ سے برباد ہو جائے ایک دوسرے کے دسمن ہو جائے ایک دوسرے کے ستر ہو جائے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں پولیس سے بھی کہ اگر مطلب آپ اگر بیکتیت طور سے کسی بھی گھٹنا کو لے رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ غلط ہے کیونکہ آج چلو میری گاڑی میں آگ لہا نے پریاس کیا ہے گاؤں میں چوریاں ہو رہی ہیں گاؤں میں آگ لگائی جا رہی ہیں اب پولیس کو کیا چاہیے اور کیا کرنا چاہتی ہے پولیس اور میرے خیال سے اگر کچھ نہیں کر سکتی تو پھر بتا دے پھر اور آدھرنی یوگی جی سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس ٹائپ کی پولیس آگری ساری تو میرے خیال سے بہت تحصیل میں سب سے زیادہ اپراد ہونا پرارا ہم ہو جائیں گے آج ہمارے گاؤں میں پلائن چالو کر دیا ہے لوگوں نے نکلنا چالو کر دیا ہے کارڑ کیا ہے کہ جب آپ نے اپنے گھر میں سرچت نہیں ہے ایک طرف سرچھا کی بات کر رہے ہیں یہ کیسی سرچھا ہے ہم لوگ سب ہی بھارتی جانتہ پارٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں بھارتی جانتہ پارٹی کو بھوٹ دیتے ہیں اب کیا کر رہے ہیں مطلب اس کے لیے ہم لوگ کے لیے پولیس ایک ہی بانہ مارتی ہے کہ مطلب پول ہے ہمارے پاس ہم کیسے گاؤں ہم لوگ بھی تو جیبن جی رہے ہیں اسٹیمر ہے اسٹیمر سے جاتے ہیں لیکن پولیس کے پاس ایک ہی بانہ ہے کہ کیسے جائے گاؤں میں تو بھائی میرے خیال سے اگر نہیں جا سکتے تو میرے خیال سے منع کر دینا چاہیے جب آپ کے گاؤں جائے نہیں سکتے آج آپ دیکھ سکتے ہیں میری گاڑے میں پیٹرول ڈال کے پریاس کیا گیا کہاں کھڑی ہوتی آپ گاڑی یہ بڑے پندیٹ جی ہیں ان کے دربججے پہ میرے خیال سے ایک سال سے گاڑی ہوتی نرنتر چونکہ ہمارے ہاتھ تین مہینے پول ٹوٹا رہتا ہے تین مہینے گاڑے یہاں ہوتی ہے نرنتر ہم شکایت کر رہے ہیں پولیس سے نرنتر شکایت کر رہے ہیں لیکن کب ایکسن لے گی پولیس جب ہمارے گاہ میں دس ویس پچاس لوگوں کی مدر ہو جائیں گے آپس میں ایک دوسرے میں آج سوچنا دی پولیس کو ابھی سوچنا دی 112 پولیس آئی تھی 112 ابھی ایف آئیئر کٹانے جا رہا ہے کچھ لوگوں نے دیکھا اس نے مطلب سام کو مطلب بولا تھا اس گاڑی کو تو بسم کر دیں گے چوکی پہ سکایت نہیں کیا چوکی پہ بھی بلایا آرہا ہے اس کا تھانے جا رہا ہے لیکن مقدمہ لکھانے اور یہ پولیس کی بہت بڑی لاپربائی ہے میرے خیال سے یہ سبھی گرام گرامین باسی کھڑے ہیں اور آپ سب سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس سمیں مطلب پولیس کیوں لاچار لگ رہی ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا